اسلام علیکم بھرز آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پرفیکٹ اسیل چینل اور میں ہوں محمد جواد علی کیسے ہیں ٹھیک ہے تو بھائیو آج کی جو ہم ویڈیو بنانے لگے ہیں اس کا مقصد ہے جو ہمارے پاس اسیل چوزر یا مرگیاں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات پیلے رنگ کی بیٹھے مارنا شروع کر دیتے ہیں مرگی مرگے کھاتے بلکل ٹھیک ہیں پوٹا بھی بہت زیادہ بھار لیتی ہیں لیکن پھر بھی دن بہ دن کمزور ہوتے جاتے ہیں تو اس کی جو وجہ ہے وجہ کیا ہے کیوں وہ ایسے ہو رہے ہیں اور اس کا کیا علاج ہے اس پر آج کیا ہماری بیڈیو ہے جی ویورز تو جو مرگیاں ہیں وہ جو پیلی بیٹھ مار رہی ہوتی ہیں مشن کر رہی ہوتی ہیں ایسے اور پھر بھی کمزور ہوتی جا رہی ہوتی ہیں ان کا جو مین مسئلہ ہے وہ میدے کا پوٹا میدہ اور ان کی جو اندر چھٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے اور ان کی جو آلتیں مغیرہ ہوتی ہیں ان پر سوزش آ چکی ہوتی ہے جس وجہ سے آپ کا مرگا پیلی رنگ کی پتلی پتلی بیٹھیں مارنا شروع کر دیتا ہے عجیب و غریب ایسے سمیل والی بیٹھیں ہوتی ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مرگا کھاپ ہی بلکل رہا ہوتا ہے جس طرح مرالتے ہیں وہ بلکل ٹھیک کھاتا ہے لیکن ایسا ایسا کمزور سست اور ایسا کٹھا ہو جاتا ہے آنکھیں میں ریشہ بھی آتا ہے اور جھنڈ جیسے ہم کہتے ہیں جھنڈ وہ کھڑی کر لیتا ہے تو اس کا جو مین مسئلہ ہے وہ مرگے کا چوزے کا میدہ خراب یہ بعض اوقات چوزوں میں یا پٹھوں میں زیادہ تر مماری آتی ہے تو اس کے اثر ہم آپ کو آسان علاج بتا رہے ہیں اس کے دو آپ کو ایک دیسی ٹوٹ کا بتائیں گے اور ایک آپ کو میڈیکلی علاج بتاتی ہیں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے سب سے پہلے یہ ایک دوائی ہے اس کا نام ہے ایزو مال سی پاودر ہے دس گرام کا یہ میں نے صبح بنایا تھا چوزے دو تین بیمار ہو رہے تھے تو آپ نے یہ لے لینا ہے یہ آپ کو میویشی کے میڈیکل سٹور سے ملے گا اس کا نام دیکھ لیں جی میں آپ کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں ایزو مال سی تو یہ آپ لے لیں گے اس سے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ پانی لے لینا ہے اپنے صاف اسے بوائل کر لینا ہے لازمی نہیں ہے بوائل بوائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے جرسیم اگر مر جاتے ہیں تو بوائل کرنے کے بعد کھنڈا کرنے اس میں آپ نے یہ صرف اور صرف ایک چوتھائی چمچ مطلب چمچ کا چوتھا حصہ وہ آپ نے ایک کلو پانی میں ڈال دینا ہے اور اپنے چوزوں کو صبح اور شام پلا دینا ہے انشاءاللہ دو خوراکیں جیسے ہی اندر جائیں گی آپ کو اس کا ریزرٹ ملے گا ایک تو یہ اس کا ٹریکمنٹ ہے میڈیکلی طور پر اور اس سے پہلے آپ اگر آپ کا چوزہ انٹرنل سٹیج پر ہے شروع شروع میں بیمار ہو رہا ہے اس کا میدہ خراب ہو رہا ہے تو آپ اسے پودینے کا پودینہ گھر میں ہوتا ہے وہ لے لیں اسے اچھے طریقے سے کوٹ لیں پودینے کو پودینے کو کوٹ کر اور آپ اسے کپنا لے کے مل مل کا اسے اچھے طریقے سے چھان لیں پانی میں اس پودینے کا پانی پھلائیں اس سے بھی آپ کا چوزہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہاں آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں آپ جامن کا درخت ہوتا ہے جامن جامن کا جو درخت ہوتا ہے اس کے پتے لیں پانچ چار پتے لیں اسے اچھے طریقے سے کوٹ لیں کوٹنے کے بعد اس کا بھی ایسے مل مل کے کپڑے کے ساتھ اس کا پانی نکال لیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا مرگا چوزہ جو بھی ہے مرگیاں وغیرہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ دو دیسی ٹوٹک ہیں جی وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں اور ایک یہ ٹریٹمنٹ ہم نے بتایا ہے یہ دوائی ہے تو وہ بھی آپ اپنے چوزے کو دے سکتے ہیں اس سے آپ کا چوزہ بلکل ہی چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا اس کا سستپن ہی دی ویٹھیں ٹھیک ہو جائیں گے یہ دوست ہیں جو کمنٹس میں بتا رہے تھے اور ان کا چوزہ انہوں نے مجھے ویڈیو بھی بھیگی تھی کہ انہوں نے کھیلا موکس اور نووی گیٹ دیا تھا تو چوزہ بھائی آپ کے جو چوزہ ہے وہ میں نے دیکھا ہے اس کو یہ بیٹھوں والی بیماری ہے اس کا میدہ خراب ہے تو آپ نے یہ دوائی بنا کر لازمی اپنے مرگے کو دے وہ پتھا جو آپ کا ہے پیلے رنگ والا تو انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے ویورز اجازت اسلام علیکم جواد بھائی کا سلام چینل کو سرسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں ٹھیک ہے